واش گروہ جیو اک او امکار ساتنا ہم کرتا پرک نرپہو نرویر اکار مورت اجونی سی بھنگر پرسات پربداتو داتار پرے ہو جا چکی کشرنا ملے دان سنترین جہ لگ پوجل ترنا بنت کرو اردا سنو جیٹھا قرب ہوئے دے ہو درس من چاہو بھگت اے من ٹھہناوے بلےوں چراغ نیار میں سب کل ادری اک نام دھرم پرگت سگل ہر بھون میں جن نانک گر پار بھرم کیا ہم کتھیں کچھ کتھ نہیں جانے پرب بھاوے تیوے بولان ساد سنت کی تہور اک مانگو جن نانک پیا سلام جاگدی جوت زہرہ ظہور حاضرہ حضور سلم کلا بھر پور چاور چھتر تخت مالک جگو جگو ٹھل ست گرو تانو 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 سری گرو گرن سیب دیدی پامن حضوری اندر حاضری پر رہی ساتھ سنگھ جیو سب تو پہلا گرو پاتشاہ جی بکشی ہوئی فتح جاہو واعی کرو جی کا خال ساں واعی کرو جی کی فتح چل رہی لڑی بار وچار گوڑی بامل اکھری مہرہ پنجوان دے کچھ سلوکان جی بچار پوڑیاں جی بچار آپ سرمن کر چکے یہ بانیک مکمل اپدیش ہیں داثرے دا یہ نشجہ ہے کہ ایسا کوئی پرشن ایسا کوئی شنکہ ایسا کوئی سوال جیڑا عام جگیہ سمد منعویت پیدا ہونے ہیں جس طرح اتر گرو پاتشاہ نے اتھے نہ دیتا ہونے پر افسوس کردہ ہے کہ اسی آپ بانین دی وچار نہیں کرتے پاتھ نہیں کرتے جی اسی سریع خند پاتھ سہب رکھونے ہاں تے او بھی فارملٹی طورتے رکھوا دندے ہاں پھوگ پھوا دندے ہاں سوندے ہے نہیں جدوں کی سکھ ریت مریادہ بچ وشیش طورتے لکھے ہیں کہ ہر گرسک مائی پاہی نو اپنا سیج پاتھ علم کرنا چاہیے ہیں ہاں یہ چھوٹ ہے کہ جنہ کسے کوئی سما ہے کوئی ایک انگ پاتھ کرے کوئی دو انگ کرے جتنا سما ہے پھر کرے ضرورت تانجو سنو سری گرو گھن سیب جیدے آتو لے کے انتی کر درشن ہونے پر ہوتے میں دیکھتا ہوں کہ اسی اتنے پدارت ہوا دے پر بہاوے چاہوں کہ گرسک پوچھتے ہیں جی اینک بانی پر لے یہ ٹھیک ہے اینک نتنیم کر لے یہ ٹھیک ہے بھئی جتنا تسی کر دے وہ مبارک ہے او دے ہوتے کوئی کنتو پرنتو نہیں کوئی نکتہ چیز نہیں پر یہ ضرور سمجھ بچاری ہے کہ یہ جتنی اگیانتت یا نیلہ چھائے ہیں صرف اس لئے کہ اسی آپ سری گرو گھن سیب جی بانی دے سیڈ پاٹ کرنتوں اویس لے جو جو میں بانی پڑھدہ ہاں بچار کردہ میں انہوں تا سمجھ آنڈی ہے کہ گرو گھن سیب جی دے اندر تتھا بانی دے اندر کوئی ایسا سوال نہیں جس تا جواب نہ دیتا ہون تیکر تسی وی پوڑیاں وی سلوکاں دی بچار سون چکویں آپ اگلی بچارنا جوڑندہ یتن کریے ہیں آج دے اکی نمبر سلوک وچھ مہراج فرماں دے لیں گان گالے سب دیو سساس نا بڑن گھٹن تل سال اجڑا ننا ہاہا اکھر ہے ججا ہاہا اکھر ہے تتا ہاہا اکھر ہے جی نو کنا لگ جائے ہائے نو تے جہاں تاہاں ناہاں پڑھا گئے پر جیستہ کنا ہٹ جائے تے نا جہاں تاہاں نہیں بڑھیں گا اے نا جہاں تاہاں بڑھیں گا تو گردے پرماندے نے بھائی جس جیب نومی پرماتما نے سنساروٹ پہجے ہے لنگھالے سب دیو سساس لنگھا مطلب ہے گنتی کر کے سارے اس نے جتنے سواسنے جتنے دنوں نے تھی رہنا ہے وہ گنتی کر کے پرمیشور نے پہجیا ہے نا بڑھن گھٹن تل سار تل جنامیوں دے بھی چوادہ کٹا نہیں ہو سکتا پھر سانوں فکر کا جائے ہیں پر نہیں اسی مایہ دے موبج فسے ہوئے پروار دے موبج فسے ہوئے چونے ہساری عمر لمبی ہو جائے پاویں باپو جی بے بے جی منجیتے اڈیاں رگ دے ہون کہنگے کی بس جی ارداز کرو میں پوترے دے بیا بیک لما میں پوتری دی ڈھولی تر دی بیک لما بس اے ہی لالسا لگی ہو تے گروہ صاحب کی کہہ رہے ہیں نا نگالے سب دی و سساس نا بڑھن گھٹن تل سار پائید وچ بلکل وعدہ کٹا نہیں ہو سکتا شری گروہ صاحب جی بچوں بہت ساری ایسی سکھیا دائیک پریر نہ مر دیا پر سمہ نہیں پر میں عام طورت سہس کرتی سلوکاں بچ دو سلوک گروہ ارجن دے پاتشاہ نے کٹھے لکھے اونے بچ مہاراج کہنے نے بھائی دیکھو جدوں تیکر پرماتما دا حکم نہیں ہوں دا کوئی تو آلہ والویں گا نہیں کر سکتا پاتشاہ نے فرمایا مرگی پیکھان تبدک پرہرین لکھ آوڑا اہو جا سیرکھین گو پالا نانک روم نچھے دیتے دو پنگتیاں دس سلوک ہیں اکھا ایک ہرنی جنگل بچ چک رہی ہیں شکاری نے دیکھ لیا او سنو چارے پاسیوں کے ہر لیا ایک پاسے اس نے جالا دیتا دوجہ پاسے جنگلوں اگلا دیتی تیجھے پاسے اس نے اپنا کتا کھڑا کر دیتا چوتھے پاسے آپ مدھوک لے کے کھڑا ہو گیا ہوں بڑا خوش ہے کہ ادھے چارے پاسے میں کہر رہنے جا نہیں سکتا پر حالی بائی کرو جی دا حکم نہیں کہنے پرویشور نے ایسی کلا برتائی کہ ماری جی ہوا چلائی تے آگ جا کے جال نون لگ گئی تے جال سڑ کے سوا ہو گیا رسطہ کھل گیا اس کبرات ہر بڑی بچ انہیں اپنے بردوک بچوں گھوڑی چلائی اوہ کتے نو جا بجی وہ بھی رسطہ کھل گیا تے جتھے شکاری کھڑا سی سپ نکلیا انہیں ڈنگ ماریا وہ بھی رسطہ کھل گیا پرہا رین لکھ آودا آہو جسر کھین گو پالا نانک روم نہ چھے دیتے انہیں وال بھی بھنگا نہیں ہو سکتا تو گرو کے سکھ نو اے نسچہ یقین پک کرنا چاہیدہ ہے ننگان گھالے ساب دیو سساس نہ بڑن گھٹن تل سار جیمن لو رہے پرم مو نانک تیو گوار اکھا جیڑے پرم دے تے مو دے جال بچ پسے ہوئے جیمن لوڑ دے ہن اپنی عمر رمبی چوندے نے میں پترہ دے بیا دیکھا میں پترہ دے بیا دیکھا پاتشاہ کرنے نے او اکل مند نہیں او گوار ہان مورک ہان میں نہیں کہہ سکتا کسے نو مورکھ مکر پر میرے صدگرو کہہ رہے نے تے وہ کہہ سکتے نہیں کیونکہ جیڑا جیمن دے کرنوڑا کام میں ہوتے کیتا نہیں یہ لمبی عمر ہو جائے گی پھیر کی ہو گئے بین سمرن جو جیمن بلنا سرپ جیسے ارجاری ساپدی بھی عمر کا انہیں بہت لمبی ہوتی ہے یہ پر میشور دے سمرن نہیں کیتا اور دس سال جیل ہے اور بیس سال پھر کی بن گائیں تو ایسے لوگ تیانوچ رکھنا اور نتا پرتی جو گر سکھنا بچنا نو پڑھ کے بچارنگے انہ دے اندر شانتی ہوئے گی کہ جن ہی عمر واگروں نے دیتی ہے ٹھیک ہے سادہ فرد ہے کیسی اس دا سمرن کریں پوڑی نننہ انگرہ سیکالتے جو ساکت پرب کین ایتھے پرب دے پربے نو سیاری ہے پربوں نے جن نو ساکت بنا دیتا ہے ساکت دا مطلب جیڑے شکتی دے پجاری ہو گئے نے جیڑے اس دیتی ہوئی دات جیڑے دیتے ہوئے پروار جیڑے دیتے ہوئے تاننار جڑ گئے نے انہ نو آدمک موت کہر لیندی وہ جن دے ہی مارے ہوئے نے کھما کرنا ننگا انگرہ سیکالتے جو ساکت پرب کین انک جون جن میں مرے آتم رام نچین جیڑے آتم رام دا مطلب اپنے سروپ نو تتھا اس وائکلو کال پر کھنو جیڑا زرے زرے کن کن بچ رمیاں ہوئے انہوں نہیں چین دے وہ تے کئی جونیاں مچ جم دے تے مردے ہن نو مجان دھیان تا ہوں کو آئے اکھا انہوں نے گیاں تے تیان پر آپ ت ہنڈ ہے انہوں نے سوڈی آ جنڈی ہے انہوں نے تیان پر میشور وہ لگ جنڈ ہے کارکرپ جہے آپ دیوائے جنہوں تے میر کر کے وہ آپ بکشش کردہ انہوں نے سوڈی آجاندی ہے وہ کہنے کی مگنے پرمیشور کو لمبی ہوگنے جنہیں اس نے بکشیا ٹھیک ہے جنہیں انہیں سواست دیتے نے ٹھیک ہے سادہ فرد ہے انہوں سفر کریے پائیسہ پائیویر سنگی تے کہنے سما تو اڈے میرے وصنی ہے گا رہی واسطے کت سمیں نے اکنا منی پھڑ پھڑ رہی طریق سمیں خسکائی کنی تکھے اپنے ویگ گیا ٹپ بنی میں کمیں نہ سکی روک اٹک جو پائی پنی ہو سمن کر سفل اس سمیں نو اے سما اڈندا جامدا اے ٹھہرن جاچ نجاندا لنگ گیا نہ مڑ کے آمدا دن تے پہر پہرتے کریاں آب گھٹے تن چھیجیں کال اہیری پھرے بھدکجوں کہو کمن بد کیجیں سو دن آمن لگا مات پتا بھائی ست بنتا کہو کو ہے کا کا پر افسوس جب لگ جوت قائمیں بھرتے آپا پشوں نہ بھوچے لالچ کرے جیمن پر گھر لوچن کچھوں نہ سوچیں کہت کبیر سنو رے پرانی چھوڑو من کے بھرما کیول نام جپو رے پرانی پرو ایک کی شرنا اکھیاں گیاں دھیانتا ہوں کو آئے کار کرپا جہے آپ دیوائے گنتی گنی نہیں کو چھوٹے اکھیاں گنتیاں گنتے ہیں کوئی مایہ دیاں گنتیاں گنت رہے ہیں کوئی اپنے جنم دن منا رہے ہیں یعنی سن سن جی مسکین کیا کر دے سن اوہ پیارے اوہ جنم دن تے منائی جاندے اوہ کبھی مرن دن دا بھی چہتے کر لاؤ مرن دن چہتے ہی کوئی نہیں ہو جی نبے سالہ جنم دن منائے ہو پچانمے سالہ منائے ہو بس ام ہی چلے چلے گیا کھانا پینا ہسنا سونا وسر گیا ہے مرنہ مرنہ یاد ہی کسے دوں پر میرے پاتھ سا کرنے نگنتی نگنی نہیں کوئی چھوٹا ہے اے نا گنتیاں منتیاں نوں کر دیا نہیں جی چھٹکا رہا ہونا کچی گاغر سر پر پھوٹا ہے اے سریر نوں کچی گاغر بھی کیا ہے کچا کڑا بھی کیا ہے کچی گاغر بھی نہیں ٹوٹ جانا ہے اے صدا رہنواری نہیں آؤ پھر اخیر ہی پنگتیچ مہرہ نے چوڑ کر دینے سو جیوت جہ جیوت جہ پی آ سو جیوت جہ جیوت جہ پی آ سو جیوت جہ پی آ سو جیوت جہ پی آ اے ٹھیک ہے کہ بڑا حال ہے گردوالہ سری بنگلہ صاحب تھا پر سمتہ بہت دور دور کھنڈ کے بیٹھتی ہیں آ دو چار سریر پر پھر بھی میرا صبح ہے پھر جیڑا گروہ کا بچنا پا ساریا نو ٹمبڑوالہ سارے رسنا نال پڑے کرو گردیو کہہ رہنے سو جیوت جہ جیوت جہ پی آ 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 پرگٹ بھے نانک نا چھپے آ اکھیا وہ پرگٹ ہو گئے نے اصل جیمدے اوہوی نے جنا نے جیوندیاں اس مالک نو یاد کی تھا اے ہے نچوڑ دی گل اے ہے سادے پلے بندنوالی گل پاوے کوئی کتنا سما جی لبے جینا تے اتنا ہی ہے جتنا مالک نے سما بکشے پر اصل جیویاں او ہے جس نے جیوندیاں مالک نو یاد کی تھا اور جس نے یاد کیتا ہے پرگٹ بھے نانک نا چھپے آ اکھیا وہ لکے چھپے نہیں لیندے او سارے سنسار وچ پرگٹ ہو جاندے ہن سلوک چت چتموں چرنار بند اوند کول بگ سانت اجینا ہر وڑی اسی کہنے ہیں نا جی میری چنتانی مکدی جی میرا ملنی ٹکدا جی میرے فکر نہیں لیندے مہرہ کہنے ہیں آؤ میں تو ہنو اپنا انبھاو داستے ہیں جیت اسی اپنے چتنوں کھیڑے بچ لیونا چاندے یہ جینا ہردہ ہے نا انہوں کمل پھولنا تولنا دیتی ہے بانی بچ کمل پھولنا اور جیدہ کمل پھول مر جایا ہوند ہے وہ دے چہرے تے بھی اداسی ہوندی یاد رکھو وہ دے چہرے تے کدھے کھیڑا خوشی نہیں دیکھو گئے کیونکہ وہ دا اندر اللہ جیدہ کمل پھول ہے وہ اوندہ ہویا پہ ہے وہ اوٹا ہویا پہ ہے تے گروہ ارجن دے پاچھا فرمادے نے چت چتموں چرنار بند اوندہ کبل بگ سانت اکھا میں تے چت وچ چتب دا چت دے تتے نو سیاری ہے تے اندے نا چت وچ اس مالک دے نامنو چتب دا سمردہ ہاں تے اس سمرن دی برکت دے نال اوندہ کبل بگ سانت اوجڑا کمل پھول ہردہ اونڈہ ہویا پہ ہے مرجایا پہ ہے وہ کھیڑے بچ آ جائے گا پرگٹ بھے آپ پہ گو بند اتھے گگے میں دو ماترہ نے ہوڑا بھی ہے تے انکڑ بھی ہیں اے پاٹ کرنو والیاں نہیں جرور سمسیہ تے سوچن دا کارن بن جند ہے بھی مہراج نے دو میں ماترہ آ جاتی ہیں اتھے کیڑی بولی ہے تے کیڑی نام بولی ہے دو میں تا بولیاں نہیں جا سکتی ہیں تو جتھے ہوڑا تے انکڑ دو میں لگے نے اوٹھے انکڑ بھالی بولنی ہیں تے ہوڑے بھالی چھڑڑی ہیں کھما کرنا کوئی نراج نہ ہو جائے جی تُسھی چھڑڑی کہہ رہے ہو نہیں اتھے کبتہ دا تول پورا کرن ماستے گو بندنوں گو بند بھولنے ایسا پرمان گربانی تو پتہ نہیں ہو کنی جگہ ملے گا ٹوٹی گارڈنہار گو پال اوٹھے لکھیا گو پال ہے پر بولنا گو پال ہے تو مہراج کہنے بھائی پرگٹ بھے آپ پہ گو بند جو جو چت بھی چودہ سیبرن کرو گے جو جو دی یاد بھی جڑو گے او اندروں پرگٹ ہو جائے گا نانک سانت متانت نانک جی فرمان دینے اے ہے بھائی سانتان دا مت تتھا اے ہے سانتان دی سکھیا اے جے سانتان دا اپدیش جے تسی اپنے چت دی اداسی دور کرنی چاندے ہو تے چت چت ہوں چرنار بند اوند کول بگ سانت پرگٹ بھے آپ پہ گو بند نانک سانت متانت پوڑی ہنو سے سلوک دی سر دی بیاکیاں سوکھی دی بیاکیاں جڑی ہر انجان تو انجان بند انہوں سمجھ آ جائے چچا چرن کمال گورا لگاں چچے اکھر دوارہ مہرہ سکھیا دے دیں جس پاگاں والے منوکھ دا من چرن کملہ نہ لگ گیا کیونکہ جتھے بھی پرمیشور دے چرن کملہ دی گلہ ہوں دی ہے اوڑے گھنا دی گل اوڑے نال جورن دی گل پریر نہ کیتی ہے آکھر جستہ من چچا چرن کمل گورا لگاں تان تان اوہ دین سنجوگ سبھا گاں او دین تان تان کہن دے جوگاں عالی شہنبار تان سوویلہ جس ستگر ملیا قربان جائیں اس ویلہ سوہاوی جس تم رہ دوارہ آیا سماتے بیٹ جائے گا گروہ تیک بہادر جی فرما دے بیٹ جہے بیٹ جہے جنم اکاج رے چھن چھن کر گئے اکال تیسے جات آج رے کل بھی دن چڑے آسی مہینے چڑھ دے نے تھتا آن دیا نے وار آن دے نے دین آن دے نے تر جان دے پر مہراج کرنے تان تان اوہ دین سنجوگ سبھا گاں لوہوں نے چوڑ دا ستے چار کونٹ دادس پرہ میں آئے ہو پائی کرپا تب درشن پائے ہو کیونکہ اسی عام طورتیں مثال دینے جی چون کونٹا مجھ میں پھر کے دیکھ لے ہیں دسو دشا مجھ پھر کے دیکھ لے ہیں پرامہ آئے ہو دا مطلب پٹک پٹک کے پھر پھر کے آئے ہیں مندہ جتن تے بڑے کرتا ہے کوئی اندھا جی میں بھارلے دیش جا کے تانک ماؤں گاں گا پھر میری لوڑ پوری ہوئے سکھنا ہی بھو تے تانک کھاٹے سکھنا ہی پہ کھے نر تناٹے سکھنا ہی بھو دیش کمائے سرب سکھا ہر ہر گھنگائے کہنے لے جدو سکندر بادشاہ دنیا نو جتن واسطے تریا نا تے ترن تو پہلا ہو جس کسے پیر مرشد نو مندہ سی اوڈی درگاہ تے کھانگاہ تے متھا ٹکن جلیا تے رستے میں چک فکیر بیٹھا سی جنہیں گالوچ بھوری پائی ہوئی سی تے ہاتھ میں چک دبا سی ٹین دا جنگال ماریا وہ رستے جو بیٹھا سی تے سکندر دے سپاہی کہنے لے کہ فکیر رستہ چھڑ دے کہ دہ کی گل ہوگی اکھے سکندر سمرات آ رہے ہیں آندھا آ رہے ہیں تو پھر مہگی کر آ آن دے ہو جدو سکندر آیا ہو آندھا فکیر تے نو پتا دی میں سکندر سمرات آ تو اک پاہ کہنے پھر مہگی کر آ تو سکندر سمرات ہے آنکھن گا کہ گل داستو کجر جا رہے ہیں آندھا میں اپنے مرشد نو پیر نو متھا ٹکن جا رہے ہیں تاں جو میں دنیا جت سکا کہنے گا ایک مند میری گل سون جا دنیا جت کے کی کریں گا آندھا تاندالت کٹھی کریں گا پھر کی کریں گا کہنا پھر عیش لٹاں گا سکھ لماں گا اور کہنا ہی تھے میرے کو بیدہ جت سکھ لینہ ہی تھے ایدھا اتنو سکھ نہیں ملنا پہلا لوکالا خون بہائیں گا اپنے بندے مروائیں گا پھر کو گرنٹی دن سکھ مل جائے اور گردیو کہہ رہے نے سرب سکھا ہارے ہارے گنگائے سارے سکھ پر میں شردے گنگائے انکرل بچھلے پھر ہی جاتو جتنے مرجی جتن کرتے چار کنٹ دادس بھرمے آئے ہو بھئی کرپا تب درشن پائے ہو بس او دی میر ہو جائے پر میں شردی ہوند ہستی سانو اپنے اندر نجر آ جائے تائیوں تے تنگرو تیک بہادر جی عواجہ مار کے کہنے نہیں کہے رے بن خوجن جائی کہے رے بن خوجن جائی کہے رے بن خوجن جائے کہے رے بن خوجن جائے سرب نواسی صدا علی پا 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 تو ہی سنگ سمائی چار کنٹ دادس پرحمی آئے اے نو دیدس نہیں کہنا دادس دسو دشاں مچ اتر دکھن پورا پس چم چار چار عسانوں کوڑیں جمع اٹھ ترتیت سمائن دس دسو دشاں وچ چار کنٹا مجھے پرحم پرحم کے آیا پر بھائی کرپا تب در شنطائی جدو سوال دی میر ہو گئی اندر ہی بیٹھا نجر آ گیا تے جدے اندر بیٹھا نجر آ گیا کہنے چار بیچار بنسو تب دھوا اتھے چار گنتی دا شبد نہیں اتھے چار دا مجھے سندر جو میں جب جی ساتھ پڑھ دے نو کعو گاوے کو گنوڑی آئیاں چار اتھے چار دا مجھے سندر ہے اتھے بیچار سندر بن جانگے اوہ پھر ٹھکیاں ٹھوڑیاں ہیرہ پھیریاں چھڑ دے گا اوہ پھر ایک گرم سالیاں مجھے لدہ نہیں پائے گا اوہ پھر گریس بھی نہیں لائے گا اتھے بیچار سندر ہو جانگے اتھے اندروں دعا پاہ بھی ختم ہو جائے گا تنگرو ارجن دے پاچھا تے سانو مت بیندینے بھائی بسر گئی سب تات پرائی بسر گئی سب تات پرائی جب تے سات سنگت موہ پائی جب تے سات سنگت موہ پائی جب تے سات سنگت موہ پائی نہ کوئی بحری نہ ہی بے گانا سگل سنگ ہم کو بنے آئی پر جیچرا تو گردوارے اوندیاں کتھا کردیاں تے کتھا سوندیاں وچار نہیں بدلے پھر کچھ بھی نہیں پرابط کرتا پھر تے کڑا اٹھے دا اٹھا ہی ہے تے یاد رکھو اوندے بھاندے کا اچھنا سماوے سیدھے امرت پرے نہا کچھ جیمن میں تبدیلی ہونی چاہی دی کچھ اپنے صبح بھی تبدیلی ہونی چاہی دیئے مٹھا بولن دی جائے سکھیے فکہ نہ بولیے کیونکہ گرو گرد سردہ تے کھ بچنی جیمن جاچ دن کہنے ٹوٹ پریت گئی بھر بول مانا جب فکہ بولو گئے پریت ختم ہو جائے تے گنڈ پریتی مٹھے بول مٹھے بولنہ تو ہڑی پریت بڑیں گی روز پڑی بھی جا رہے ہیں مٹھت نینی نانکہ گونچنگیاں تت تو گھل کی گرو ارجندے پاکشانے سبانی بھی تت کڑ کے سان دیتا ہے تے اکھیا چار بچار بنسیو سب دوہ سات سنگ من نرمل ہوا آج ہو بھی سکھیما بڑھونے ہیں جو سی بیونتہ بڑھونے ہیں دوجہاں نو نقصان پچون واستے یہ میڑے ماندی نشانی ہے پر جدو گرو دی سنگت کرانگے گرو دی سکھیاں نو منانگے من نرمل ہو جائے گا تے جس جن من نرمل ہو گیا نا پھر چنت بساری ایک درشتیتا بہت سارے لوگ شکیت کردے نے جی میرا ہونے کہا کیتا ہونے گرو دیو کہنے نا بھائی میری گل پلے بنو پر کا برا نہ رکھو چیت پر کا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پائی میت تم کو دکھ نہیں پائی میت بھائی ٹیچر نے تے اپنا تجربہ دینا ہے جہاں انہیں تے اپنا انبھاو دسنے برہوں پلے تیسی بننے ہیں گرو ارجند پاتھا اپنا تجربہ دس رہنے کہنے چنت بساری ایک درشتیتا جدو سارے ہونے جک نجر آن لگ پیا سب چنتا مک گئیاں جدو اسی کسی دے بہری نہیں دشمن نہیں سادھا کون بہری ہو گئے پھر کئی لوگ کہنے جی اسی تے نہیں کہتا برا کر دے جی سادھا کو کرے مالا جو دی بھی گرنٹی دن دے کہنے نرویرے سنگ جو بہر چاہے اپنے گھر لوکی لاہندہ جڑا کسی نرویر نہ لویر کر دے نا وہ اپنے کرنوں آب چواتی لون دے او دا اپنا نقصان ہوگا تو اڑا ککھ نہیں بگڑے گا پھریدہ برے دا پڑا کر گصہ من نہ ہڈائیں دے ہی روگ نہ لگئی پلے سب کچھ پائیں تو اڑا بلیڈ پریشر ہائی نہیں ہوگے گا جیڑے کر دے نے بھائی کری جانا پہ تو چنت بساری ایک درشتیتا نانک گیاں انجن جہنے ترہ اکھان جنا دیاں نیترہ اکھان بھی تے گرو دا گیاں روپی انجن سرما پہ گیا انہاں دیاں کھان بھی چو دویت ختم ہو جائے گی انہاں دا ہردے دا کمل پھول کھڑ جائے گا انہاں دا پھر جدہ کو پچھے سلاو جی کیا لے کر دے بس انہ دی انہ دے چڑھ دی کھلے گا یہ اوستہ پراب تو ہو جائے گی سلوک چھاپتی سیتل من سکھی چھانت گو بند گون گائے ایسی کرپا کرو پراب نان کرداس دسائے تس سو کیڑی گادہ جواب نہیں ملے از ہی پھر پڑھا چکی پر دیا جو ساڑی چنتا نہیں مکدیم مکے کے ہوئے گرو ارجند پاتھ ساکند نے اے ارداس کریا کرو ایسی کرپا کرو پراب 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 تو شک ہوئے دینا کی فرق پر میں پرب تے پرب ہی ہے نہیں نہیں اے پرب سمبودن کرنے جنہوں گروہ کو ڑاؤ اس طرح دی ارداس کرو ایسی کرپا کرو پرب ایسی کرپا کرو پرب ایسی کرپا کرو پرب ایسی کرپا کرو پرب ایک کرپا اخر بھی گربانی دو روپہ میں چوند ہے جے ککن کسیاری پورا رہا پپے نو پا کرنا ہوئے ایسی کرپا کرو پرب ایسی کرپا کرو پرب ایسی کرپا کرو پرب ایسی کرپا کرو پرب دیکھو میرے کین تے بولو گے تے مجبوری بھی چپوڑو گے پر جدو اپنے اندروں بولو گے پھر گرو سن لے گا تے جے گرو پچھ رو پر پر میشور پچھ رے دسو کی منگ دے ہو کہے پرب ایسی کرپا کرو نانک داست دسائے نانک داست دسائے نانک داست دسائے نانک داست دسائے میں دساندہ داس بڑھ جاؤں میرے تے کرپا کرو میرے اندروں حنکڑ ختم ہو جائے ہنکار مک جائے میں تو ایڈے داس ہاں دا داس بن جاؤں میں تو ایڈے درد سیوہ کرنوالیاں دا چرن تول بن جاؤں پھر کیوں گے گا چھاتی سیتل من سکھی چھاتی سیتل من سکھی چھاتی سیتل من سکھی چھاتی سیتل من سکھی چھاتی عام تسی بردیوں جنہوں کے لئے ہردیج کو ہوئے نہ سڑتل اور یہ نہ میری چھاتی ساتھ رہی ہے میرے اندل اہوں ہو رہے ہیں مہارک نے چھاتی سیتل ہو جائے گی من سکھی ہو جائے گا پر حضر ہی کرنا کی پہے گا چھانت گو بند گونگائے چھانت گو بند گونگائے چھانت گو بند گونگائے چھانت گو بند گونگائے اہمیں اہمیں نہ سمجھو کہ اے جڑی بانی دی چار کراؤن دا سپیشل وشیش دلی کمیٹی نے تتھا ترم پر چار کمیٹی نے وشیش ادمرن بیدہ مطلب ہے کوئی بھائی اس سلوک یاد کر لو جدوں کی درے مانک کلپن لگے پٹکن لگے اس سلوک پڑھ لیا کرو جو میں مریض یاد کر دیا نا بھی حجمہ دعائی نہیں کھا دی دعائی نہ کھان کر کے منویں تقلیب ہو گئی ایک گروہ دے بچن جیسا سدگر سنی دا تیسو ہی میں ڈیٹ بچھڑیاں میلے پربو ہر درگہ کا بسیط ہر نامو منتر درائیں دا کٹے ہمیں روگ نانک سدگر تنا ملایا جنا ترے پیا اسی دعائی کوڑ ہے گی ہے اسی برت دے ہی دے کسور گرو دا کسور گردوارے دا کسور ہوڑ ہوڑ کٹی جا دے گروہ ارجن دے پاتشا کرنے چھاتی سیتل من سکھی چھانت گوھند گنگائے ایسی کرپا کرو پراب نانک داس دسائے پوڑی چچھا چھوڑے داس تمہارے پوڑی نانک دے ہی دیوارے پوڑی چھوڑے دے نانک دری چھوڑے دوارے پوڑی جیڈے توڑے چھوڑے ہن آم کار آمیج رکھے ہوڑنا ناوکر چھوڑا کینے آم اسی جڑا کو سیوک ہوڑے ہیں چھوڑا کینے پاتشا رکھنے چھوڑے داس تمہارے جیڈے توڑے سیوک نے نا توڑے نام جپن مارے داس داسن کے پانی ہارے مونا داسن دے بھی داس تے پانی ہار پانی پرنوانا چچا چھار ہوت تیرے سنتا اپنی کرپا کرو بھگوانتا یہ تھی کرپا آگیا ہے ککے دے پیر بچرارا سیاری پپن پاک نہ کرپا ایسی کرپا کرو بھگوانتا یہ پگوان ایسی کرپا کرو پر ایک کرپا ہوئے گی کہ میں چھار سیان پا بہو چطرائی اے چطرائیاں چھڑ کے سنتا کی من ٹیک ٹکائی رب دے پیاریاں دی ٹیک آسا ٹکنا انہ دے نقشے قدمتے چلنا انہ دے پاہ پورنیاں تے چلنا پھر کی ہوئے گا چھار کی پتری پرمگت پائی دیکھو سریر میرا بھی مٹی دا بڑیاں سریر تو اڑا بھی مٹی دا بڑیاں چھار کی پتری دا مطلب ہے مٹی دا بڑیاں ہویا پتلا سریر جڑے شراباں پی کے نشے کھا کے اپنا جیمن برباد کرے سریر ہونا دا بھی ایئی ہے تے جڑے عمر طویلے اٹھ کے نام جا پہ دے سبرن کر دے سریر ہونا دا بھی ایئی ہے پرمیشور نے کوئی بدکران نہیں کیتا اکھا پھر جڑے نہ بچنا تے عمل کرن گے چھار کی پتری پرمگت پائی گت دا مطلب ہے اوستہ انہ دی اوستہ پرمگت اچھی ہو جائے گی نانک جاکو سنت سہائی نانک جی فرماندے نے جنا دی سنت سہائتہ کرن گے ہم اسی سنت لگن اچھے ہیں پہ دے سنت JAMES نانک جی بچنا صدہ نو Pagt號 نویٹانی پانک جن کت سشکے نہیں ہ Bobby attesہ بنید نام گردولالا وکھرا بنا دتا معاکت آسی پغت سمد لایго نام گردالا porta نایی نایی گرو پاتشاں نے انہوں نے اینا ستکار دیتا ہے کہ اپنے کول بٹھایا ہے از ہی صرف گرو گھنسا انہوں نے مطا تیک دے کوئی گرو سا بنا اجتے سارے انہوں نے مطا تیک دے تو مہارات کہنے بھائی جیڑے گرو کا بچن مننگے چھار کی پتری پرمگات پائی سنتن کی من تیک ٹکائی سلوک زور ظلم پھولیں گھنوں کاچی دے بکار آنگ بدھ بندن پرے نانک نام چھٹار اکھا صریف تے مل گیا پر زور کرنا ٹکہ کرنا ظلم کرنے ہور ہور پیڑے کما وی تسی اپنا سما لارہے ہیں پھرے کاچی دے بکار اس سریر کچھی دے ہی ہے بکارہ ویچی چلا جائے پہڑے کما ویچی بیٹ جائے گا پڑی جاننے ہیں وہ بندیات جی رب انہوں ملنا ہے ہیاؤنا کہیں تھا ہے مالک سب امولوے سارے انہوں نے ہردے بڑے قیمتی مالک نے جی تینوں کوئی اوئے آکھے تینوں کوئی فکا آکھے تینوں چنگا لگ رہا ہے جہاں دے میرے ستی کپڑی اگلا آتی ہے انہیں تے جدہ توں کہیں پہلا بولے پھر زور ظلم پھوڑ لیں گھنوں کا چی دے بکار پچ سکنے نے آہنگ بدھ بندن پرے بدھ تدینوں سے آری ہے جنہ دی بدھی بچ آہنکار ہے اوہ بندنا میں جو پہ گئے ہن پر چھوٹو بھی سکتے نہیں اللہ جنہ نبی ہو سکتا ہے اوہ کمیں نانک نام چھٹار جو پرماتمہ دا نام جپن لگ پہن اوہ بھی اس اہنکار والی بدھی تو چھوٹ جانگے لوگیں بیاکشہ کر کے سمجھاؤں دیں اے اہنکار ہوندہ کمیں پوڑی ججہ جانے ہونکچہ ہوا ججہ جکھر دوارہ مہارہ سکھیا دے رہے نے جس دن کوئی بندہ یہ جان لے گا کہ میں کچھ بڑھ گیا ہاں ہونکچہ ہوا میں بڑی پدویت ہے ہاں میں بڑا اچھا ہاں ہاں میں بڑا جی دل میں سمجھل نگ پہ سمجھ لو پھس گیا کی میں پھسیا بادیو جیو نل نی بھم سوا ہونکہ اکھر بچا رہے تو بینا سمجھ نہیں آنے نلنی کس نو کہنے تے سوا کس نو کہنے سوا کہنے توتے لو نلنی او جنتر ہے جدے نال توتے نو پھڑیا جانتے جدے توتیاں نو پھڑنوالے نے تے پنجریاں پا کے بیچ دے او کی کر دے دو سوٹیاں دے نال اک رسی بن لے دے آج میں کئی وری تبھی دیکھا نا تو بھی کپڑے سکنے پھون دے دو سوٹیاں دے سٹینڈ دے در دو در در بچ رسی ہون دی او بھی اسی طرح کر کے اس رسی بچ نلکی پا لے دے او نلکی دے بچ تھوڑا جا جگہ چورس بڑا کے دے دو دانے چوراں دے تر دے تے این اس نلکی دے ستھلے سینٹر بچ ایک پانی دا تسلہ پرکے رکھ لیں دے تیان دے نا جدو توتہ آکے اس نلکی دے بیٹھتا ہے او چوڑا چکن واس تے تے او مالا جا سر اینوں کر دے بس اینے نال ہی نلکی کو مجان دیے تے لطا ہوتے تے سر تھلے ہو جان دے فس گیا ہونو گے تھا کہ تھلے تسلے بچ پانی اوہ توتہ پی آ اپنے ہی پرچھاوہ دے کے پور جا این ہی دے نو توتہ پھڑ مڑا ہوں دے پھڑ لند کن جس دن بندے نے سمجھیا کہ میں کچھ بڑ گیا ججہ جو جاننے کچھ ہوا بادیو جو نلنی پرمس ہوا پرمدے ممینوں سیاری ہے جس دن توتے نو پرم پہ گیا بس اوہ فس گیا کابو آ گیا ہوں پینجرے بچ پہ گیا کن جو جاننے ہوں بگت گیا نی جس دن کدرے کہ بیٹھا میں دے جی امرت بھیلے اٹھتا تین بجے میں دے انہاں نتنیم کر دا انہاں سیون کر دا میں بڑا پگت ہوں میں گیا نی ہوں بڑا پات سرکر نے آگے تھاکور تیل نہیں باننی تھاکور دی درگاہ بے چودی کوئی قیمت نہیں ہے گی تو جو جاننے میں کتھنی کرتا جیو جاننے کہ میں کتھا بڑی سونی کرتا میری کتھا سنکے لوگ لٹو ہو جاننے تے آپنا جیون بنو دا کوئی نہیں آپ نے بھی کوئی صدا رہو دا نہیں تے پات سرکر نے بیاپاری بسوداجیوں پھرتا بیاپاری کہنے بپاری پھیری کرنوالے نو جمیں پھیری والے کو جو بھی سوڈا ہوئے سبجی والے کو جو بھی سبجی ہوئے وہ ساری گھڑی محلیاں میں کہیں دا پھر دا کھرید لو آلو کھرید لو آلو پھر لوکا نو گئی جاند ہے آپ نہیں کریں جو جاننے میں کتھنی کرتا بیاپاری بسوداجیوں پھرتا اخیر تمہارا یہ نوٹ چھوڑ کرتا ہے ساد سنگ جے ہوں میں ماری 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 نانک تا کو ملے مراری نانک تا کو ملے مراری نانک تا کو ملے مراری جن نے گرودی سنگت بچا کے گرودہ پدیس سن کے اپنے اندروں ہوں میں مار لئی نانک جی گرانٹی دے کے کہندنے تا کو ملے مراری انہوں پھر پرماتمہ ملے جاندہ ہے اوہ دے پیتے پرماتمہ میں کوئی انتر نہیں پھر اسی عام طورت شکیت کرتے ہیں اوہ جی میرا آکھ ہم نہیں بڑیاں جی میرا چنتہ نہیں مقدی جو کری جو نہیں اوہ مارے کہنے آو میں تو انہوں تریکہ دھاس دینا کرنا تو انہوں پہ سالے پیچے کمی آگئی ہے کہ اس نے سانوں کو کیتا کتایا دے سالے کو چار پیسے لیلے پہ بس کیتا کتایا جنہا بھی ہوند ہے میری ارداز کرو جی بھر تو آپ نہیں ارداز کر سکتے میں تیری زیادہ کریں گے تو کر سکتے اوہ نیانہ اپنا روے ہے تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی ہے ہنہا سی پچھوڑے پا ہمیں کوئی سالے ارداز کریں بس سانوں نہ کچھ کرنا پہ پانچ سیکنے بلکل کرتے جے تسی چونے چورے تو بچنا چنتہ تو بچنا پھر کی کرو سلوک چال آگے اٹھنا مجب عمرت پہ لے اٹھنا شروع کر دیو تے اٹھ کے کی کرو اے نہیں بھی میکزین لے کے لیٹنچو بڑھ جو خمار لے کے اٹھے پیٹھے رو نہیں نہیں چال آگے اٹھنا مجب واغردہ نام جبو تے نس باسر آراد نس کھنے راتنو باسر کر دینا دنے راتی اٹھتے ہیں بیندیاں اسنو آرادنا کرو تے پھر اٹھا پیدا کی ہوئے گا کارا تجھے نبیہ پہی تیرا کڑنا کڑنا چنتہ سا مک جائے گی نانک مٹے اپاد نانک جی فرما دے نے ساریاں اپادیاں ختم ہو جائے اٹھنا تراندے تاپ ہن آدھ بیاد اپاد اندروں اٹھنا باڑے بھاروں ڈگھنا باڑے اچھنا چیتی اٹھنا باڑے سواب کتم ہو جائے گی تینے تاپ نوارن حارا تینے تاپ نوارن حارا تینے تاپ نوارن حارا دخہن تا سکھ راس دکھا ہمتا سکھراس دکھا ہمتا سکھراس تا کو بگن نکول آگے 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 جا کی پربے آگے ارداس 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 میری ہتھ جوڑ کے بنتی ہے کتھا سن والے آنوں کتھا کرن والے آنوں دور والے ہم دیڑے اے میں نا کہی جایا کرو جی میں گردوارے جاندار رہا اور گردوارے جو کجھے لہنا سی ہوتے لے آئی نہیں جو کجھے گروہ نے سکھا جی تھی ہوتے چیتے ہی کوئی نہیں امرت چھک لیا جی میں امرت آرہی ہا جی امرت آرہی تھے ہیں کوئی امرت بیڑے بھی اٹھے ہیں نتنے بھی کیتا ہیں جڑے کما تو رکیا اور رکیا بھی ہیں صبح رہے امرت آرہی نتنے بھی کالیا راتی بہتر بھی پیڑی برابری کم چودہ ہے پاک سیکنے اتنا ککھ نہیں پڑھنا جے تو سچ مچے نہ کر رہے ہیں تو چنتا ہوا تو بچنا چاہونا ہے پھر چال آگے اٹھنا ہم جب نصبہ سر آرہاد کارا تجھے نبیہ پہی نانک مٹے اپا پوڑی چجا کیورن مٹے تمہارو آجڑیاں تو چنتا ہوا نہیں پردائیں مٹ جاؤں تو پر کی کرنا پوڑے گا رام نام شنکر بیوہارو رام بے نام نال بیوہار کر سانج پا کسی اے زمین دے کوئی ٹائم کڑیا کر پھر پاک سکنے چورت چورت ساکت موہا جڑا اتھے بیٹھے بھی پیسے ہاں بھی اڈی کر رہے ہیں اتھے بیٹھا بھی ہو جائے اوپر چوردہ ہی رہے چورت چورت ساکت موہا ساکتہ مطلب ہے رب تو ٹٹیا ہویا رب دی مایا نہ جڑیا ہویا اوپر ساکت چورتہ ہی رہے گا اولا کدھے بھی کار پورا نہیں ہونا جا کے ردائیں ہو تو پاہو بیعا پاہو کنے پریم نوں بیعا دا مل دوسرا اور چیزہ دا پریم جدے اندر ہے تے چرینک سمل پاپ تیرے من ہوا ہی پائی تیرے من دل تے جڑے پاپا دی مہل لگی ہوئی ہے اے چڑ جائے گی لے جائے گی کدھوں امرت کتھا سنت سنگ سنوا جدو تو ساتھ سنگت بے کے پرمیشور دے نام دی امرت کتھا سنیں گا لو اخیرت مہارک نے چہرے ہیں کام کرود درشٹائی نانک جاکو کرپا گسائی جدے ہوتے واہ کرو دی کرپا ہو جائے گی اسے انہوں میں حجتی بنا کے توڑ دے ہیں اوہ جی آلی سارتے کرپا ہی نہیں ہوئی اوہ کرپا لینوازتے کوئی جتنبی کار رہے ہیں کوئی گروہ دی گل بھی مانے پھر کرپا نہ ہوئے پھرتے تو کمی اوہ جی تے ہو آل کر رہے ہیں بھی دعائی بھی لیاں دی ہے دعائی بھی آرہی ترکھی ہے کھا دی ہے نہیں پریج کیتا نہیں اوہ جی گروہ نے آلیا کو کام بھی نہیں سوارے ہیں مارک جو کہہ رہے ہیں انہوں بنیئے ساما ہو چکا ہے تو گردیو گرنٹی دے دنے چرہیں کام کرود درشٹائی نانک جاکو کرپا گسائی پلن چکاں دی کھیما بخشنی کوئی شبد بد کٹکی سے دے دلنوں ٹھےز پر چونوڑا کیا گیا ہوئے کھیما گھر دیا دی وہ آئے گروہ جی کا کھال سی وہ آئے گھر دیا 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 دیا